بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتاس حسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین آج میں آپ کو جس تاریخی مقام پر لے کے آئے ہوں یہ زلہ خیرپور میریس ہے اور اس کا جو یہ جگہ ہے خاصت ہے یہ ہے کوٹ ڈی جی کوٹ ڈی جی کا یہ تاریخی قلعہ ہے آج میں آپ کو اس تاریخی قلعہ کا وزٹ کرواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مکمل معلومات بھی فرام کروں گا کہ یہ قلعہ کب تعمیر ہوا اور کیا کیا اس کے نشیب و افراز رہے تو آج کے ویڈیو میں چل کے دیکھتے ہیں یہ تاریخی قلعہ کوٹ ڈی جی جو کہ موجود ہے تحصیل خیرپور میریس میں سر آپ پوچھکا نہیں آ رہا ہے میں نیشہ دیکھ ہی نہیں دا ناظرین اس وقت میں خیرپور میریس سندھ میں موجود ہوں کوٹ ڈی جی کا یہ علاقہ ہے اور یہ کوٹ ڈی جی قلعہ ہے اس کا پہلا پارٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں تمام معلومات فرام کر چکا ہوں کہ یہ قلعہ کب تعمیر ہوا کس نے تعمیر کر گیا تمام اس کے اروج و زوال کی داستان اس کے پہلے پارٹ میں موجود ہیں اگر آپ وہ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پر وہ پارٹ بھی ضرور دیکھیں ابھی ہم چلیں گے اس قلعے کے جو لوکل گائیڈ ہیں یہاں کے ان کے ساتھ چل کے اس قلعے کا مزید وزٹ کریں گے اور اس کی مزید ہسٹری بھی دیکھتے ہیں سر یہ وارٹ ٹینک بنا ہوا ہے جو ایمرجنسی کے دوران یوز میں لاتے تھے دوران جنگ اگر دروازیں بند کیے جائیں تو پھر پانی کون لائے گا کہاں سے آئے گا تو اس کو فلپ کرتے تھے تاکہ دوران جنگ ہفتہ مہینوں تک جنگ چلے تو پانی کی قلت بلکل بلکل یعنی اس دور میں یہ ایک زخیرہ والی جگہ تھی پانی کو یہاں پر سٹور کر لیا جاتا تھا اس دور میں عام روٹین میں اس کو استعمال نہیں کرتے تھے عام کے لیے مشکیدیں ہوتی تھی مشکیدیں وغیرہ ہوتی تھی باہر سے جو پانی کا انتظام ہوتا تھا اچھا اس کے اوپر کیا اس دور میں چھت وغیرہ تھی اچھا اس دور میں چھت تھی یہ جو پلٹ ہیں ان کے اوپر چھتی رکھے ہوتے تھے تاکہ پانی آلودہ بنا ہو وینٹیلیشن سسٹم بھی اچھا تھا روشندان تھے تاکہ جو اس میں وہ گھم وہ اگرہ نہ ہو اچھا اسے میں ہو جاتی ہے نا پڑے پڑے تو اس کو فل اس دور میں کچھ ہے آئیڈیا کس طرح کرتے ہوں کہ پانی سے نیچے مشکیدوں سے کون سے پانی بھر کے یہاں تک لاتے تھے اس کو پہلے فل کرتے تھے ہاں جیسے کوئی سفیر آتا ہے کوئی کاسد میسنجر آتا ہے تو ان کو دھٹھے راتے تھے مہمان خانے کا یہ پورشن ہے یہ مہمان آتا تھا یہ دھٹھے راتے تھے اچھا مہمانوں کا یہ حصہ تھا اس دور میں یہ ساتھ جو ہماری لیفٹ سائیڈ پر جال رہے ہیں یہ کیا تھے سولجر کی یہ تمام کی تمام سولجر کی جو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جتنے دروازے دکھ رہے ہیں ان کے اندر سپاہی رہتے تھے سپاہی رہے ہیں Got it وہ اس وال کے اوپر ڈیوٹی کرتے تھے وہ اس وال کے اوپر ڈیوٹی کرتے تھے ہاں سوتے اس کے اندر ہی تھے سوتے اس کے اندر تھے ٹھیک ہے کم ملکہ اپروم قائمی ریپوٹ کے نام تھے نا یہ جو ہے ادھر ایک سسٹم بناتا تھا جو ان کی جماع پونجی ہوتی ہے مطلب خزانہ خزانہ ہاں جی اس کے اندر رکھتے تھے اچھا اس سے عمارت کے اندر خزانہ رکھتے تھے یہ سیم ہے جیسے آپ وہ دیکھا ہے کہ یہ ایک تو پانی بارش کا دینیج کا سسٹم بھی ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ زیادہ خطرہ ہے کہ دشمن حاوی ہو رہا ہے پھر آپ نے باہر نکلنا ہے دروازہ بھی نہیں کھولنا ہے اسے بارہ پوائنٹ اس کے لیے میں بنے ہوئے ہیں جہاں سے آپ نکل کے دشمن کو باہر سے پیچھے کی طرف سے دشمن کیا سکتی ہے اس کے لیے میں اور یہ اب ہم یہ لیسوراب خان کی حویلی رائش تھا یہ سر ایک منٹ دوبارہ بتائیں جو لیسوراب خان فاؤنڈر تھا اس کے لیے کا اچھا اچھا پہلا حکمران تھا اور بادشاہ تھا اس نے یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا سیونٹین ایٹی فائیو میں اس کا کام شروع کروایا گیا نائٹی فائیو میں مکمل ہوا دس سال کے پیرڈ میں تو اس کی پہلی رائش یہی تھی اس کے لیے کے لیے میں یہاں پہ اس کی اپنی رہائش تھی یہ یہ سائیڈ تو بلکل یہ کچن سر ہے یہ تو بلکل ہی گر چکی ہے لیکن یہ جو ہے یہ لکڑی جو موجود ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے یہ کیا اسی دو یہ لکڑی اسی ٹائم کی ہے اچھا یہ لکڑی اسی ٹائم کی لکڑی ہے یہ پھٹیاں بعد میں نہیں لگائی گئی ہیں اچھا جب یہ گر پڑی تھی اس کی ٹوٹ چکی تھی حالت خراب ہو رہی تھی باگی یہ شہتیر جو ہے پرانے شہتیر پرانے پھٹیاں جو ہے وہ دوبارہ لگائی گئی ہیں یہ اس کا برانہ تھا اچھا اچھا یہ ڈائننگ حال جہاں بیکھے تھانا کھاتے تھے اچھا یہ ڈائننگ حال تھا جان ہو گئے ان کے ٹھیک ہے اور یہ بھلا سریکمنٹ وینٹیلیشن کے یہ راستے تھے ہوا کے لئے دو تھے اچھا دو تھے یہاں پہ وینٹیلیشن کے یہ دو وینٹیلیشن کے تھے یہ ان کا ڈائننگ حال ڈائننگ حال ہم سو گئے اچھا یہ ڈائنگ روم یہ آگ جلانے کی جگہ ہے اچھا دھوا اوپر کی طرف نکلتا تھا یہاں سے ٹھیک ہے ناظرین دیکھیں اور یہ اس کے ساتھ بیڈروم میر سہراب خان سہراب علی خان صاحب کا اور یہ پیچھے سہن تھا یہ سہن ہے جی ناظرین میر صاحب کا جو اپنی اندر خاص رہائش تھی اس کا کمروں کے اندر ہی کمرے بنے ہوئے ہیں اور راستے اس کے بارے میں بتائیں گے یہ کس یہ پوائنٹ ہے یہ پیرینڈ گراؤنڈ بھی کھا جاتا ہے یہاں تندر کے نشان ملے تھے جہاں سپائیوں کے کھانے پکایا جاتے تھے یہاں بیٹھ کے وہ کھاتے تھے رات کے ٹائم میں گپ شپک کرتے تھے کچھری پروگرام ہوتا لیا ان کا یہ بادشاہ محل سے کراون پلیس کی جانب روانہ ہوتے تھے یہاں سے تو ادھر اس کو سلامی بھی دی جاتی ہے یہ یعنی کہ سپائیوں کے بیٹھنے کی اور کھانے وغیرہ کھانے کی جگہ تھی یہاں پر وہ سامنے یہ دروازہ دکھ رہا ہے ساتھ میں سائن بورٹ اکھا ہوا ہے یہ ہے پریزن اس کا ٹھیک وہ فرنٹ لیگ ہو گئی ایک بارہ سنگے کے شیپ کے یہ کلہ تعمیر کیا ہوا ہے یہ سویا پڑا ہو ٹھیک یہ وہی سپائیوں کے کمرے کمرے بلکل رینک کے حساب سے رینک کے حساب سے یہ کمرے ہیں کسی کے بڑے کسی کے چھوٹے اس حساب سے ٹھیک وال کے اندر ہی اندر بنائے ہوئے کمرے نائنٹین سکسٹی ٹو تک اس کا نام تھا احمد آباد اس تحصیل کا اور اس قلعے کا نام احمد آباد فورڈ تھا نائنٹین سکسٹی ٹو میں جب ہمارے ایک آرکلا جستر خان صاحب جنہیں یہ کھندر ملا انہوں نے درابت کیا اس کی ڈگنگ کی گئی پھر اس پر ریسرچ ہی تو پتا چلا گئی یہ کھندر ساڑھے ساتھ ہزار سال قبل مسیح ہے جو ایک نان مسلم عورت کا ٹاؤن ہوا کرتا تھا اس عورت کا نام تھا دی جی اور اس پکی دیوار جو مڈوال تھی سہبادی کو سیکیور کرتی تھی اس کو ہم بڑی دیوار کو سندھی میں کوٹ کہتے ہیں نائنٹین سکسٹی ٹو کے بعد اس کو تاریخی نام دیا گیا کوٹ ڈی جی ٹھیک ہے ورنہ اس سے پہلے اس کا نام احمد آباد اچھا وہ سامنے اس کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں پہ یہ تاریخ اسارے قدیمہ دریافت ہوئے ہیں جی اچھا یہ سامنے جو دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ بڑی تھوڑی سی جگہ نہیں سر نہیں تھوڑی نہیں یہ روڈ اس کے اوپر بنا دی گئی جب اس کی ڈگنگ ہوئی تھی تو اس قلعے کی جو ہل کی سٹارٹنگ ہوتی ہے نا دنیگ کے ساتھ رہے وہاں تک کمروں کے آثار ملیتے ہیں یہ پوری جو ابھی کاشت کاری ہو رہی ہے نا یہ پورا ایریا اسی کا تھا کسی سیلاب نے ان کو برباد کر دیا تھا اچھا یہاں پہ اس کو برباد کر دیا کہ جب ان کے ہمیں ملے نا زیورات وہ مٹی سے بنے ہوئے تھے اچھا ان کے زیورات ملے تو یہ زیورات وہاں پر رکھے گئے کچھ موانجو دڑو کچھ کراچی میوزیم یا پھر لاہور میں جو جیسے موانجو دڑو سے ٹانسنگ ڈرول ملی تھی وہ انڈیا میں رکھی ہوئی ہے پھر پامبے میں تو یہ اس طرح بکھے دیا جاتا ہے یہاں کوئی میوزیم میں کھانا سکتا ہے